اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 836 نمبر پیراگراف ہے جی پھین کھان پھین کھان ہے جی خالی جگہ گیو کہ گول سرکل میں گیوک لکھا ہوا ہے تو پیراگراف میں کہیں گیوک ہوگا جی یہ ہے جی یہ لکھا ہوا ہے گیوک تروکل داخل ہونے والا خاجنگ الماجن جو سب سے درست تھانوں لفظ کا خورششیو انتخاب کیجئے جہاں پہ گیوک ہے یا جہاں پہ پھین کھان ہے گیوک کوئی ایک لکیشن کے طور پر دیا گیا ہے کہ جہاں پر گیوک ہے وہاں پہ ایک لفظ ایڈ ہونا ہے وہ کون سا ہے جی 836 نمبر پیراگراف ہے جی یہ آخری کلاس ہے آج آپ کی اللہ پاک سب کو کامیاب کرے جی کہنا جی یوجم آج کل نالشی کا مانی آج کل موسم بہت زیادہ گرم ہو گیا جی آج کل موسم بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے تو اونل دو آج بھی آجو تھوک سمنیدہ بہت گرمی ہے چھوے گر تھوڑا واسو واپس آ کر موی اگل مویو کہتے ہیں دی شاور کرنا نہا مویو اگل ہیچی مان نہایا بھی ہوں لیکن جی مان لیکن کتھ سون جلد ہی ہاشی دوبارہ تھووش سمنیدہ گرمی لگ رہی ہے گر واپس آ کرنا آیا بھی ہوں شیون ہا جی آن سمنیدہ سردی بلکل بھی نہیں آجی ہلکی سردی ہلکی تھنڈ بلکل بھی نہیں ہے جی آن سمنیدہ نہیں آجی نومو تھوو سو بہت گرمی ہونے سے ٹیلیویزن دو بھوگو شکچی آنا سمنیدہ ٹیلیویزن بھی دیکھنا نہیں چاہتا ایبون تھویو ایڈینن اس ہفتے والے دن پک ضرور ڈیش سارو کھا گے سمیدہ خرید کر لے کر آنگا کیا فین سر فین خریدے گا فین ضرور سون فونگی خریدے گا جی بلکل جی ٹیلیویزن چوتھا آپشن تو نہیں ہو سکتا نا سون فونگی تیسرے آپشن میں آجی تیسرے آپشن دروس ہے جوس نہیں ہے جوس تو اس نے فریجز سے نکال کے پیئے ہیں ننگ جنگو بھی نہیں ہے سون پونگی پنک ہے جی تیسرے آپشن دروس دے جی اور سو سنتیس نمبر پرگراف ہے جی کہہ رہا جی این سارے میں اس آدمی کا اوسانل چھتری اس آدمی کی چھتری او دیئے اس سمیدی کا کہاں ہے اس آدمی کی چھتری کہاں ہے تو کہہ رہا جی اونرن آج آچھی مبوت ہو صبح سے لے کر پھی گا امنیدہ بارش آ رہی ہے اورے کھانمانے کافی دیر تک اونرن پھی امنیدہ آنے والی بارش ہے یعنی کہ سلسل آنے والی بارش ہے خریسو اس لیے پھت سوری گا پھت سوری کہتے ہیں جی بارش کی آواز پھت سوری گا تھو پھنگپس امنیدہ مزید خوشی ہو رہی ہے بارش کی آواز سے مزید خوشی ہو رہی ہے نانن میں حق کے ناغر یوگو باہر نکلنے کے لیے اونرن چھجہ سمنیدہ چھتری تلاش کی ہے خرندے پرحل لیکن نے اونرن میری چھتری ہو ہوئی جی یعنی سمنیدہ نظر نہیں آ رہی دکھنی رہی تو سوال یہ ہے کہ اس بندے کی چھتری کہاں پہ آئے ابھی تک جواب نہیں آیا جی تو پہلے آپ سمیدہ جی خابنگ آنے پتہ نہیں میں بھی ہو خابنگ آنے سیفل ماری کے اندر ہو شیمبل جنگ شیمبل شیوس جوتے جنگ جگہ شیمبل جنگ جوتے رکھنے والی جگہ اندر جوتوں والی جگہ پر چھیک سنگ سورپ چھیک سنگ کہتے ہیں ٹیبل کو سورپ کہتے ہیں دراس کو چھیک سنگ سورپ ان دراس کے اندر ٹیبل کے دراس کے اندر تو ابھی تک جواب نہیں ملا تو باقی انڈ والی لائن پڑتے ہیں کہہ رہا جی خابنگ آنے دو اپ کو بیگ کی اندر بھی نہیں ہے پہلا option نہیں ہو سکتا جی اوچنگ آنے دو اپ کو شیفل ماری کی اندر بھی نہیں ہے جی دوسرا بھی نہیں ہو سکتا جی شیمبل جانگ آنے دو کو سیوز رکھنے والی جوتے رکھنے والی جگہ پر بھی نہیں ہے جی تو اندر بھی تیسرا بھی نہیں ہو سکتا وہ پھر چوتھا رہ گیا ہے تو کہہ رہا جی چھیک سنگ ٹیبل سورپ یورپ پر سمدیدہ کھول کر دیکھا آپ ہارو یوگی کنیوں یہ پڑی ہے جی تو کہاں ہے جی چھتری چھکسنگ سورپان ٹیبل کے دراز کے اندر ہے جی سر عموماً مطلب جتنے بھی پیرگراف سے تو اس کے فرسٹ لائن فرسٹ لائن آخر پڑھ لے تو انشاءاللہ جواب مل جائے گا جی جی انشاءاللہ جی پیرگراف کا یہ ہے جی دوبارہ پیٹ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے پیرہ کی ہائیڈنگ پڑھنی ہے کہ اس پیراگراف میں ہم نے کرنا کیا ہے پھر اس کے بعد پیرہ کی پہلی ایک سے ڈیر لائن پر ہو تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو پیرا ہے کس چیز کے مطلق کسی سپورٹس کے مطلق ہے کسی مسلم کے بارے میں ہے یا کسی چیز کی جیسے یہ چھتری تراش کرنے کے بارے میں ہے تو چاروں آپشنوں پر ہو جواب ملے گا اگر پھر بھی جواب نہیں ملتا تو ایک سے ڈیر لائن پر ہو یا آخری لائن پر ہو جواب ملے گا انشاءاللہ آکے 233 نمبرہ جی کہہ رہا جی تھام کھرے اگلی تحریر مت کے درست تھونگ جا تھونگ جا کہتے ہیں ایکشن کو تھونگ جاگل ایکشن امل ایک آدمی کو انتخاب کیجئے ایک آدمی کا انتخاب کیجئے کرا جی چھا چگم بوٹھو ابھی اسے لے کر سن شویگی انڈن خاگے سمیدہ سن شویگی کہتے ہیں جی سن ہوتا ہے جی آکسیجن کے لیے سانس لینا کہہ سکتے ہیں جی سانس لینے کی ورزش چروع کرتے ہیں جی منجو سب سے پہلے پھو پھارل دونوں پاؤں یوپھرو پھولیسیو یوپھرو کہتے ہیں جی ایک دوسرے کی طرف کی طرف کھولیسیو کھولیے اپنے دونوں پاؤں کھولیے تو کون سی فوٹو میں دونوں پاؤں کھولیے ہوئے ہیں جی پہلے والی میں لگ رہا ہے مجھے کھو تھا میں اس کے بعد پھو پھارل یوپرو نوپھو دیسیو دونوں بازو ایک دوسرے کی طرف نوپھی دیسیو اوپر کیجئے تو بلکل جی پہلے میں بات جا رہی ہے کہ جی ابھی سمل کھپ کے تھروش سم کہتے ہیں سانس کو کھپ کے گہری تھروش لیجئے ابھی گہری سانس لیجئے تو کونسا آپشن آگیا جی پہلا آپشن ہے جی اس کے بعد جی آٹھ سون تالیس ہے کہا جی ای سارمان یہ آدمی اونل آج چھومشم تے چھومشم کہتے ہیں جی دبہر کو دبہر کے وقت موغسل موغسنی کا کیا کھایا ای سارمان یہ آدمی اونل چھومشم تے اس آدمی نے دبہر کے کانے میں کیا کھایا کہا جی چھے گا میں چھاجو اکثر کھانن شکتانگل میں اکثر ریسٹورنٹ میں جا کر کھمپپ نارا ایمیدہ چھے گا سوری چھے گا جی میرا چھاجو اکثر کھانن جانے والا شکتانگ ریسٹورنٹ کھمپپ نارا ایمیدہ کھمپپ نارا ہے میں جس ریسٹورنٹ میں اکثر جاتا ہوں اس کا نام کھمپپ نارا ہے کھو شکتانگ ایسونن اس ریسٹورنٹ میں یوڑو خاجی مختلف قسم کے کھمپپ کو رامیو نارا نیدہ وہاں پر مختلف قسم کے کھمپپ اور رامیو نوڈلز پروخت ہوتے ہیں چونن اونل چھومشم تے میں آج دپہر کو چھنگو وا دوست کے ساتھ خوگو سے خوگو سے اس جگہ خاص جا کر سوک ہوگی گائے کا گوشت کھمپپ کھمپپ وا چھمچی کھمپپ اور چھمچی کہتے ہیں مچھلی مچھلی کی قسم ہے ایک تو سنگس ہونا نا سنگس مچھلی ہے چھمچی جو ہے یہ مچھلی کی قسم ہے خوگو چھمچی خوگو سمجھ سمجھ آرڈر کیے تو کچھ لوگوں نے ادھر سے جواب پکڑ لینا ہے خاص جا کر سوک ہوگی خوگی ہمپپ کدھر ہے دوسرے آپشن میں دوسرا درست ہے نہیں ایسا بلکل نہیں ہوا اچھا جی ایسا نہیں ہے جی جلدی نینہ کرنی اس نے یہ چیزیں کھائی نہیں اس نے یہ آرڈر کی ہے شکریہ سمجھ چھنگو نن دوست چھمچی ہمپپ کو رامیون موک کو دوست نے چھمچی کھمپ اور رامیون کھائے چونین میں سوک ہوگی کھمپ مان موک سمجھ تھا میں نے سوک ہوگی کھمپ کھایا جی بھئی کون سا آپشن ہے یہ آنسر ہے شابہ دوسرا آپشن درست سوک ہوگی کھمپ اوکی شابہ 840 نمبر پیسن ہے یہ آدمی کیوں فیگن ہمڈی کا تھکاوٹ ہوئی اس آدمی کو کیوں تھکاوٹ ہوئی کہیں نہ کہیں تو کہیں گا مجھے اس وجہ سے تھکاوٹ ہوئی کہاں پہ لفظ استعمال کیا ہوگا جی کی تیمون نیدہ ناس ہونے کی وجہ سے ہے کہ کل تھوڑا سا سویا ہوں اس وجہ سے ہے لفظ بھے لفظ کہا رہا ہے لفظ بھے لفظ کیا ہوگی لفظ بھے لفظ کہا رہا ہے اوجے کل رام سے تھوڑا ناس ہو سکا تھوڑا سا سویا ہوں مجھ چھت کی تیمون ناس ہونے کی وجہ سے ہے اوجے نن گزرے ہوئے کل چھے سینگیری یہ سو میری سالگی رہ ہونے سے چھنگو دلگوہ دوستوں کے ساتھ ہم کے اکٹھے نکھے کاجی نوضر سمیدہ دیر تک انجوائے کرتے رہے اورے مانے زیادہ دیر تک منہ سو ملنے سے چھونی تو موقع شام کا خانہ بھی کھایا ہنجن ہامیون سو ہنجن کہتے ہیں جی وہ شراب پینے کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ہنجن 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 کہتے ہیں ایکو جن لیکوڈ کا یونٹ ہنجن شراب پینے کے لئے ہنجن ہامیون سو شراب پینے پھام بات چیت کی اس لئے چونن چیگم آج خیگون ہمیدا ابھی بہت زیادہ تکاوٹ ہوئی ہے کیوں تکاوٹ ہوئی ہے جی سوال تو یہ ہے کہ اس آدمی کو کیوں تکاوٹ ہوئی ہے پہلے اپشن میں ایرل مانی ہے سو بہت زیادہ کام کرنے سے یا دوسرے اپشن میں نت کے کاجی نلہ سو دیر تک انجوائے کرنے سے کیسرے میں کہنا پام یلدو شی گا رات کے بارہ بجھنے سے چوٹھے میں کہنا چنگو گا نومو بہت زیادہ دوستوں کو ملنے سے جی بھائی کچھ بندہ جوابت آسکتا ہے جی دوسرا دوسرا درست ہے جی نت کے کاجی دیر تک نلہ سو انجوائے کرنے سے دیر تک انجوائے کرتے رہے ہیں باچیت کرتے رہے ہیں تو اس وجہ سے مجھے تک ہوگیا جی اوکے جی